اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل نوول سٹاک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہو سب خیریت سے ہوں گے نوول اسیر جان کی اپیسوڈ ستائیس آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے لکھا ہے حیاء خان نے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹ لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آہیے اپیسوڈ ستائیس کی طرف چلتے ہیں یارم سلطان جانتا نہیں تھا وہ عرشیہ تھی اور عرشیہ کا نام اب یارم سلطان کے نام سے جوڑا تھا اب وہ اسے بتائے گی کہ وہ کیا چیز ہے عرشیہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی کہ اس کے پیر میں ٹیس اٹھی تھی تکلیف سے جس کے سبب اس کا چہرہ درد سے سرک ہوا تھا لیکن اپنے درد کو نظر انداز کرتے اس نے جھٹکے سے یارم کے سینے سے شرڈ کو دبوچا تھا اور اسے سرک انگارہ آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کی اس حرکت پر یارم بھی دنگ رہ گیا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی تم نے عرشیہ رانہ کو قید کرنے کی کوشش کی وہ اپنی سنہری آنکھوں میں سرکھی دیئے بکھرے بالوں کے ساتھ اپنے وجود پر اس کے کپڑے پہنے اس کے گرے بان تھامے یارم سلطان کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر گئی تھی وہ سانس رو کے اسے دیکھے گیا وہ لڑکی واقعی بہت حمد رکھتی تھی کہ بینہ سوچے سمجھیں یارم سلطان کے گرے بان تک پہنچ گئی تھی تمہیں جان سے مار دوں گی یارم سلطان غوری کسی نے آج تک کتنی جرت نہیں کی کہ عرشیہ رانہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے میرے اپنے باپ نے بھی نہیں تو تمہاری اتنی حمد کیسے ہوئی عرشیہ اسے جنجوڑتی آنکھیں پھاڑے غصے سے غورائی تھی کہ درو دیوار نے اس کی غوراہت محسوس کی تھی جبکہ یارم تو بس اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جو سنہری تھی چمکتے سورج کی دہاں لیکن آج یہ سنہری آنکھیں انگاروں کی لالی چراتے اپنے اندر سموتے دلکش منظر دکھا رہی تھی کہ یارم اس ہوش ربا منظر میں بھم سا ہوا تھا کیوں آئے یہاں پر اب بھی یہ دیکھنے آئے تھے کہ تمہارے سلوک کے بعد میں زندہ ہوں یا مر گئی وہ اسے خود سے دور چھٹکتے بولی تو یارم ہوش میں آیا ایک سرد نظر اپنے سینے پر ڈالی اور دوسری اس پر جبکہ عرشیہ رانہ کہاں اس کے روبوں دب دبے میں آتی تھی جو اب ڈرتی میں وہ مسلم لڑکی نہیں جو تم اسے ڈراؤ گے تو ڈر جائے گی اور تمہارے ستم پر خاموشی سے آنسو بہائی گی میں عرشیہ رانہ ہوں تمہیں تمہارے ظلم پر انگاروں پر گھسیڑ لوں گی یارم سلطان عرشیہ نم آنکھوں سے چلائی تھی کہ یارم نے جبرے بھیجتے اس کی اتنی تیز آواز برداشت کی تھی جبکہ عرشیہ کا پورا وجود غصے اور چلانے کے سبب کام رہا تھا وہ نڈھال سی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا کل سے وہ بھوکی پیاسی یہاں بند تھی لیکن اس سب میں بھی وہ اپنے اوپر ہوا ستم بھولی نہیں تھی خاموش وہ ابھی اور بھی کچھ بولتی کہ یارم کی زب کی تنابیں ٹوٹی تھی وہ شیر کی مانی دھڑا تھا کہ عرشیہ گھپرا کر دو قدم لڑکھڑاتی ہوئی دور ہوئی تھی آواز لیچے رکھ کر بات کرو میرے سامنے ورنہ بڑھنے لائک نہیں چھوڑوں گا وہ شاید اس کی باتیں پرداز کر بھی لیتا کہ وہ جانتا تھا وہ جو کل کر کے گیا تھا وہ صحیح نہیں تھا اسے کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن اس کی اتنی تیز آواز یارم سلطان کے سوئے غزب کو جگہ آ گئی تھی کل میں نے جو کچھ کیا ہے مجھے اس پر کوئی پشتاوہ نہیں ہے تم جیسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے بلکہ اس سے بھی بدتر یارم گھراتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا کہ ارشیہ اسے پھر کل والی ٹرون میں آتے دیکھ خبرہ کر پیچھے دیوار سے جا لگی تھی لیکن آنکھیں کسی قسم کے خوف سے نہ جھکائیں میں نے وان کیا تھا نا کہ تم اصل یارم سلطان سے واقف نہیں ہو اپنے قدم پیچھے لے لو لیکن تم خود جان بھوج کر اس آنکھ میں کودی ہو تو پھر اب شاک سے جلو یارم اس کی آنکھوں میں اپنی سرد نیلی آنکھیں گارتے ہوئے بولا تو ارشیہ تنسیہ مسکرائی جبکہ آنکھیں تو انگاریں برسا رہی تھیں تم ابھی جانتے نہیں ہو مجھے یارم تمہاری توقعوں سے زیادہ سر پھری ہوں میں میں خود ایک جوالہ ہوں تم کیا مجھے کسی آنکھ میں چلاوگے ارشیہ اپنی پر آئے گی تو تم سمیت اس پوری دنیا کو آگ لگا دے گی ارشیہ اس بار اس کی آنکھوں میں دیکھ نرمی سے مسکراتے مگر تنسیہ لہجے میں بولی تھی جبکہ آنکھیں اس کے لہجے ہی نہیں اس کے لفظوں کی آقاسی کر رہی تھی تمہیں لگتا ہے میں تمہارے سامنے روں گی جڑگڑاؤں گی اپنی سچائی کا تمہیں یقین دلاؤں گی کہ پلیس یارم مجھ پر یقین کر لو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تم میرا یقین نہیں کروگے تو میں مر جاؤں گی ارشیہ نرمی سے مظلمیت کے دھونگ کرتی اس کے کال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو یارم نے کہہ بار نظروں سے اسے دیکھا جبکہ ارشیہ اس کی آنکھوں میں بے خوفی سے دیکھ مسکرائی میں ارشیہ ہوں جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں تمہارے دیئے گئے یقین کو اعتبار مانگنے سے نہیں آتا سچ کا تو میں پتہ لگا کے رہوں گی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے کسی کو یقین دلانا ہے بلکہ اس شخص کے چیدھوڑے اکھارنے کے لیے جس نے ارشیہ رانہ سے پنگا لینے کی جررت کی ہے ارشیہ اپنے لہجے کو دھیما رکھے اپنے الفاظوں سے ابھی بھی اسے آنکھ لگا گئی تھی کہ یارم کا پس نہیں چلا تھا کہ اس لڑکی کا گلہ دبا کر اسی کمرے میں گار کر چلا جائے جس کی اکڑ ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی آئندہ مجھے اس طرح قید کرنے کی ہمت مت کرنا یارم سلطان اور بیسے بھی اب تو میں ارشیہ یارم سلطان ہوں وہ مسکراتی ہوئی اس کی بیٹ سہلاتے ہوئے بولی تو پریکٹس کر لو میرے نام کے ساتھ یارم لگانے کی ارشیہ رانہ بولتے بولتے تمہارا موں کہاں تھکتا تھا ارشیہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جبکہ اب وہ نڈھال ہونے لگی تھی اس کی نیم واہ آنکھیں دیکھ یارم کو اندازہ ہوا تھا یارم اسے سرد نظروں سے گھر دے اس کا ہاتھ چھٹکتا باہر کی طرح بڑھا تھا جبکہ ارشیہ کی مسکرات بھی سمٹے تھی وہ خاموشی سے اس کے پچھے جانے ہی لگی تھی جب اپنے اوپر اس کی نظر پڑی جہاں وہ سفید شرڈ اور سفیدی ٹراؤزر میں تھی ارشیہ نے آنکھیں پھاڑے خود کو آئینے میں دیکھا تھا مجھے چینج کس نے کروایا ارشیہ نے تیز آواز میں کہا کہ یارم کے قدم دروازے پر ہی تھمیں وہ دو لمحے سوچ میں پڑھتا پلٹا تھا اور تنزیا مسکرائیا کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے ملازم کی وائپ نے کروایا ہے جنج یارم جھوٹ بولتا پلٹ کر باہر جا جگہ تھا جبکہ ارشیہ نے اس کی پوشت کو سرد نظروں سے گھرا تھا وہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی کہ یہ کام یارم کر سکتا ہے لیکن پھر اس کے جانے کے بعد اس نے آسمین کو اپنی ناک کے قریب لے جاتے اس کے پرفیوم کی بینی بینی کشبو کو انہیل کیا تھا غصہ اپنی جگہ لیکن یارم سلطان تو اس لڑکی کا نشہ تھا جسے چھوڑنا اب اس کے لئے ناممکن تھا وہ باہر کی طرف لڑکھڑاتی ہوئی بڑھی جہاں یارم کچن میں کھڑا کچھ بنا رہا تھا ارشیہ کو یہاں آخری بار کہا جملہ یاد آیا تھا کافی ٹیسٹ رہا ہے یارم سلطان کے ہاتھوں میں ان فیچر کام آئے گا اور آج واقعی وہ اس کا پریزنٹ بنا کھڑا تھا ارشیہ مسکراتی لڑکھڑاتی آگے بڑھی تھی جب ایک ملازمہ اندر آئی ویسے تو یہاں ملازم کام کرتا تھا لیکن یہاں ارشیہ تھی وہ بھی اس حال میں اس لئے اس نے ملازم سے کہہ کر اس کی وائف کو بلوائیا تھا صاحب آپ نے جو کپڑے مگوائے تھے وہ آگے ملازمہ نے ان کے قریب آتے کہا تو ارشیہ نے پہلے ملازمہ اور پھر یارم کو ناسمجھی سے دیکھا جی آپ یہ سب اندر لے کر جائیں اور کمرے میں سیٹ کریں یارم نے اسے حکم دیا اور آملے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا ناشتہ کرو یارم نے ارشیہ کو دیکھتے پوچھا نہیں تھا آرڈر دیا تھا کہ وہ ایک عبرو اٹھاتے اسے دیکھنے لگی میری مرضی میں ناشتہ کروں یا نہیں ارشیہ نے دھیٹ بنتے اپنے باسوں کو باندھ کر کہا وہ اس کے حکم کی غلام تو نہیں تھی جو ایسے آرڈر مانتی یارم نے جبڑے بھیجتے اس کا باسوں پکڑتے اسے کرسی پر پٹھا تھا جس حساب سے تمہاری صحت ہے اسی حساب سے باتیں کیا کرو اور مجھے غصہ کم دلایا کرو میرے عطاب کو ہوا مت دو اور چپ کر کے ناشتہ کرو یارم نے غصے سے کہا تو ارشیہ نے اسے گھردے موں میں نوالا ڈالا کل سے بھوکی تھی اب تو وہ بھیوش ہونے کے در پہ تھی اس لئے خاموشی سے موں میں نوالا رک گئی وہ ناشتے سے فارغ ہوئے تو ملازمہ باہر کی طرف آئی صحاب میں نے سب کمرے میں سیٹ کر دیا ہے اب میں چلتی ہوں ملازمہ نے کہا تو یارم نے اس بات میں سر ہی دایا چلو کھڑی ہو فرن چیج کرو ہمیں نکلنا ہے یارم بولتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تم اپنے گھر جاؤ گے اور میں اپنے گھر ارشیا اس سے پوچھ رہی تھی یا اسے بتا رہی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی یارم اس کی بات پر تھم کر پلٹا اور اسے وان کرتے انداز میں گھرنے لگا حضور سوالات بند کرو اور کپڑے چینج کرو میں یہاں ٹائم بیسٹ کرنے نہیں آیا میری میٹنگ ہے مجھے آفیس جانا ہے یارم پلٹ کر اسے سناتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا تو وہ بھی غصے میں آتی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی تو تمہیں لگتا ہے میں فارغ ہوں مجھے بھی دست کام ہیں اور میں تمہاری وجہ سے میرا کل کا دن برباد ہوا ہے ارشیا اس پر انگلی اٹھاتے ہوئے غصے سے بولی تو یارم نے پہلے اسے اور پھر اس کی انگلی کو دیکھا اور لمحے کی دیر کیے بنا اپنی انگلی سے اس کی انگلی تھامتا وہ اس کے ہاتھ کو مروڑ کر کمر سے لگا گیا تھا اس اچانک افداد پر ارشیا کی سسکی نگلی تھی اس نے غصے سے دوسرے ہاتھ سے یارم کا گندہ تھاما تھا اور وہاں اپنے ناخون گاڑے تھے جس کا کم سے کم یارم سلطان غاری پر تو کوئی اثر نہیں پڑا تھا تمہارا شوہر ہوں آئندہ مجھے تم کہا تو اس ہاتھ کو توڑ دوں گا یارم نے سرد انداز میں اسے جتایا اور اس کے ہاتھ پر پکڑ مزید مضبوط کی تو وہ تکلیف سے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا اپنے ہاتھ کو تھامتی وہ دبانے لگی تھی اور غصے سے اسے گھننے لگی تھی جو بلکل بے نیاز سا وارڈروب میں رکھے کپڑے چک کر رہا تھا اور کپڑوں سے متاثر ہوتا وہ ارشیا کی طرف پلٹا اور اسے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا جو یارم کے کپڑوں میں ہل رہی تھی کہ اس کی جیسی دو اور آسکتی تھی اس کے کپڑوں میں یارم نے سر جھٹکا یہاں کپڑے رکھے ہیں ایک ٹریس نکالو اور فارن چینج کرو یارم اسے پھر آرڈر دیتا اپنے کپڑے نکالتا پلٹ گیا تھا کہ ارشیا کو زہر لگا تھا اس کا حکم دیتا اندار نگاہ کر کے یہ شخص اسے اپنی ملازمہ سمجھ رہا تھا اور اسی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا ورنہ اس کے باپ نے اس کی ماں پر آج تک ایسے حکم نہیں چڑھایا تھا ارشیا سبر کا گھنٹ بھرتی کپڑے لینے کے لیے وارڈروب میں مڑی جہاں ایسی رنگ برنگی کپڑے دیکھ پہلے تو اس کے ماتھے پر بل پڑے لیکن پھر کپڑوں پر ہاتھ مارتے وہ کپڑوں کا معاینہ کرنے لگی اسے کچھ سمجھ تو نہ آیا اس لیے ایک لائٹ پنگ کلر کا ڈریس نکالتے اس نے ہاتھ میں لے کر اسے گھماتے ہوئے دیکھا وہ ایک سوبر سا پنگ کلر کا سادہ سا فراگ تھا جس کے دوبٹے پر گولڈن کلر کی چھنڈ ڈالی ہوئی تھی ڈریس دیکھنے میں بے تہاشا خوبصورت تھا لیکن ارشیا کے مطلب کا نہ تھا اس نے بستر پر پھینکا اور دوسرا نکالا یہ ایک لیمن کلر کا ڈریس تھا سادہ سی نانگ شرٹ اور پلین ٹراؤزر کے ساتھ سفیر دوبٹا ارشیا نے اسے بھی ریجیکٹ کر دے بستر پر پھینکا اس نے تیسرا سوٹ نکالا جو سیاہ رنگ کا تھا سادہ سیاہ کمیز شنوار تھا جس کے ساتھ لال دوبٹا تھا ارشیا نے غصے میں اس ڈریس کو بھی بستر پر پھینکا تھا اور پھر ایسے کئی ڈریسز تھے جنہیں اسے غصے سے زمین پر پھینکا تھا کوئی ایک بھی تو اس کے مطلب کا نہ تھا وہ کیا پہنتی جب یارم اپنے کفلے لگا تھا کمرے میں بڑھا اور یہ سارا پھیلاوا دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے یہ کیا بکواس ہے کیوں پھینکے ہیں یہ سارے کپڑے یارم نے ماتھے پر بل ڈالتے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو بے نیازی سے بستر پر جا گئے تھی ان میں سے ایک بھی ڈریس میری پسند کا نہیں ہے میں یہ اتنے بڑے بڑے تھان نہیں پہنوں گی کچھ اور آرڈر کرو وہ بے نیازی سے بولتی اپنے ناکونوں کو دیکھنے لگی کہ یارم غصے سے اس کے قریب بڑھا اور اسے کھڑا کیا شرافہ سے یہ ڈریس پکڑو اور چینج کرو پانچ منٹ ہے صرف تمہارے پاس یارم نے پنک کلر کا پراک اٹھاتے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا تو وہ ماتھے پر بل ڈالتی اسے گھرنے لگی اور ڈریس کو واپس زمین پر پھینک گئی میں نہیں پہنوں گی یہ تھان تم چاہے کچھ بھی کر لو ارشیہ نے غصے سے کہا تو یارم کا دماغ بھوما تمہیں عزت کی بات سمجھ نہیں آتی ہے یارم نے ایک قدب مزید بڑھاتے ہوئے کہا تو ارشیہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر ہسنے لگی تم نے ابھی تک عزت سے کچھ سمجھایا ہی نہیں سمجھا کر دیکھو کیا پتہ سمجھاؤ ارشیہ نے اسے چھڑاتے ہوئے کہا سب سے پہلے تو یہ تم کہنا بل کرو برنہ تمہارا گلہ دبا دوں گا یارم غصے سے پوتا اس کے قریب بڑھا تو وہ ہر پڑھا کر تھوڑا دور ہوئی اوکی اوکی میں آپ سے معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو جوڑے آپ میرے لیے لے کر آئے ہیں یہ میرے لیے بالکل فضول ہیں آپ مہربانی کر کے وہ جوڑے لادے ہیں جو میں پہلتی ہوں تاکہ آپ کے اور میرے ہم دونوں کے لیے آسانی ہو وہ مسکواتی اسے مزید زج کر گئی تھی کہ یارم کی اب بس ہوئی تھی وہ اس کے قریب بڑھتا جھٹکے سے اسے اپنی قریب کرتا اس کے وجود پر پہنی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا تو اس آفت پر ارشیہ سانسے روپتی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی جو ایک بٹن کھول جگا تھا اور دوسرا کھول رہا تھا ارشیہ ہر بڑھا کر اسے دھکا دیتی دور ہوئی اور اسی افتاد میں خود بھی بیٹ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی یہ کیا کر رہے ہو تم میرا مطلب ہے آپ وہ اسے گھبرا کر دیکھتے ہوئے بولی یارم نے اس کے تم لفظ پر پھر اسے گھرا تو وہ فاران تصیح کر گئی تمہاری مدد کرنا ہوں چینج کرنے میں یارم نے اس کی کلائی تھامتے اسے پھر سے کھڑا کیا اور اس کے بٹن کھوڑنے لگا کہ ارشیہ پھر جھٹکے سے پیچھے ہوتی اپنی شرٹ کو آگے سے تھام دی تھی اور آنکھیں پھاڑے اس یارم کو دیکھنے لگی جس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی میری شرٹ ہے اسے ابھی کے ابھی اتارو ورنہ اچھا نہیں ہوگا یارم سرد لہجے میں وان کرتے آگے بڑھا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہوئی تو مجھے پہنائی کیوں تھی اگر اتروانی ہی تھی ارشیہ نے پریشانی سے قدم پیچھے لیتے ہوئے پوچھا تو یارم نے سرد نظروں سے اسے گھورا میری مرضی یارم ایک عبر اٹھاتا مزید اس کے قریب ہوا تو ارشیہ نے بے بسی سے اسے آنکھیں دکھائیں ہٹو پیچھے میں کر رہی ہوں چینج وہ آنکھیں مجھتے غصے سے چلی آواز نیچے تمہاری اونچی آواز اور یہ تمہارے نقرے میں بردار نہیں کروں گا یارم نے انگری اٹھاتے اسے وارن کیا تو ارشیہ آنکھیں کھلتی اسے گھرنے رگی تو وہ خاموشی سے پنگ کلر کا ڈریس واپس اس کی طرف پھینکتا کمرے سے باہر کی طرف بڑھا لیکن پھر ٹھہرا اور ہاں یہ سارے کپڑے طریقے سے ان کی جگہ پر رکھو یارم نے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ارشیہ کو غصہ آیا ملازمہ کو بلاؤ میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں ملازمہ نے طریقے سے ہی رکھے تھے ان کو دوبارہ بگاڑنے والی تم ہو اس لیے چینج کر کے فوراں ان کپڑوں کو طریقے سے ان کی جگہ پر رکھو ورنہ تمہیں پھر سے یہی بند کر کے چلاوں گا تمہیں پھر سے یہی بند کر کے چلا جاؤں گا یارم نے اسے وان کرا اور پلڑ کر باہر جانے کے لئے گنم بڑھائے لیکن ارشیہ کا دماغ وہ پھر گھوما گیا تھا تم مجھے کمرے میں بند کرو گے پھر سے میں تمہاری جان دیلوں گی یارم وہ باہر کی طرف جا چکا تھا لیکن پھر بھی ارشیہ غرہ کر بولی تھی یقیناً سن تو اس نے لیا ہی ہوگا ارشیہ نے غصے سے اس ڈریس کو اٹھایا اور دو منٹ میں چینج کر کے آئی واپس آتے اس نے خود کو آئنے میں دیکھا پنگ کلر کے شیفون کا فراغ میں وہ مکمل طرف پر ڈھکی ہوئی تھی جبکہ عام دن میں یہ پہن کر اسے اُلجھن ہو رہی تھی پنگ کلر کے ڈریس میں بینا میک اپ کے وہ گلابی گلابی رنگت کے ساتھ کوئی گڑیا لگ رہی تھی بالوں کو سمارتے اس نے اس پھیلے ہوئے کمرے کو دیکھا ایسا پھیلاوہ تو اس نے کبھی نہیں سمیٹا تھا لیکن اس شخص کی وجہ سے اسے یہ کرنا پڑ رہا تھا ارشیہ نے دروازے کو ایسے گھرا جیسے وہ یارم سلطان ہو اور ہنگر اٹھاتے دروازے پر دے مارا جیسے یارم سلطان کو دے مارا ہو لیکن غصہ ابھی بھی تھڑا نہیں ہوا تھا کپڑے جلدی جلدی اٹھاتے اس نے علماری میں جیسے تیسے لٹکائے اور گہری سانس بھری جیسے بہت کام کر لیا ہو پھر کھڑے ہوتے خود کو آئینے میں دیکھا اور برش اٹھا کر بالوں کو سلجھایا تھوڑی ہی دیر میں بالوں کو سمارتی وہ پلٹ کر دروازہ کھلتی مکمل تیار ہوتی باہر کی طرف بڑھی جہاں یارم لاؤنچ میں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا خون پر اسے دیکھتے یارم دھما تھا اور اسے نیچے سے لے کر اوپر تک گہری نظروں سے دیکھتے وہ اچانک ماتھے پر بلڈ ڈال گیا دوپٹا کہا ہے تمہارا یارم نے مٹھیوں کو بستے ہوئے پوچھا کہ کس طرح سے وہ خود پر سبر کر رہا تھا وہ ہی جانتا تھا لیکن اس ایک دن میں اس لڑکی نے اس کی ناکھ میں دم کر دیا تھا کوئی قسم نہیں چھوڑی تھی یارم کو زیج کرنے کی ارشیہ نے نا سمجھی سے پہرے اسے دیکھا پھر خود اور پھر بیزاری سے سر جھٹک گئی یہ تم نے پہنا دیا کافی نہیں ہے جو اب میں دوپٹا بھی پہنو بس اتنا ٹھیک ہے دوپٹا نہیں سبھلتا مجھ سے وہ بیزاری سے بھوٹی ہوئی آگے بڑھی تو اس سے دگنی تیزی سے یارم نے قدم اس کی طرف بڑھا کے وہ گھبراتی ہوئی اپنی جگہ پر ٹھہری لیکن یارم اس کی طرف نہیں سیدھا کمرے میں گیا تھا ارشیہ نے نا سمجھی سے اسے دیکھا جو تھوڑی ہی دیر میں ہاتھ میں دوپٹا اور شال لیے باہر آیا اس کے سر پر دوپٹا پہنا دے یارم نے اس کے اوپر اسے شال پہنائی تھی کہ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے گئی تماغھ ٹھیک ہے تم میرا مطلب ہے آپ کا میں یہ دوپٹا اور اس کے اوپر یہ شال اوڑھوں گی ارشیہ اسے ایسے دیکھتے حقہ بقہ سی پوچھ رہی تھی جیسے واقعی یارم کوئی پاگل ہو اب ہمیشہ تم ایسے ہی باہر نکلوگی اگر آئندہ تم مجھے بینا دوپٹے کے نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا یارم نے اسے نرمی سے وان کیا کہ کیا پاگل ہو گئے میں نے ہی پہن رہی اور شال کے بینا تمہارا قدم گھر سے باہر جانا نہیں چاہیے یارم نے شال کو اس کے سر پر اڑھاتے ہوئے کہا تو وہ ایسے ہوئی جیسے ابھی رو دے گی جبکہ اس حالت میں بھی وہ یارم کو گھر رہی تھی یارم نے سیرے سے اس کا گھرنا نظرانداز کیا تھا اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا جنگلی پاگل وائل مین ارشیہ نے بڑھ پڑھاتے ہوئے قدم باہر کی طرف بڑھائے اور گاڑی تک پہنچتے اس کی شال پھر کندھوں تک آئی جبکہ اسے تو ہوش بھی نہ تھا وہ فراک سنبھالتی دوبٹہ سنبھالتی یا اس شال کو سنبھالتی یارم نے اسے کپڑوں میں ایسے اڑھتے دیکھ افسوس سے نپی میں سر ہی دایا اس لڑکی کے ساتھ اس کا گزارہ مشکل نہیں نامنگل تھا وہ سوڑتا گاڑی میں بیٹھا جب ارشیہ بھی اس کے برابر سیٹ پر بیٹھی تم نے اچھا نہیں کیا یارم سلطان معاف نہیں کروں گی میں تمہیں اور آئیتہ ایسے کپڑے بھی نہیں پہنوں گی ارشیہ نے غصے سے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا تو یارم نے اسے جن نظروں سے دیکھا اس کے غصے کو بریک لگی اگلی بار تم لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو ارشیہ یارم سلطان میں تمہیں وان نہیں کروں گا بلکہ تمہاری زبان کھینچ لوں گا اس لئے آدھر ڈالو مجھے بتمیزی پرداشت نہیں ہے ابھی بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں مجھے بار بار زج کر کے میرے غصے کو ہوا مت دو تمہاری نازک جان میرا غصہ پرداشت نہیں کر سکتی یارم اس کے قریب جھتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے وان کرتا اس کا سیٹ بیٹ باندھ گیا تھا کہ وہ اس کے لفظوں پر فیڈھال خاموش ہوئی تھی لیکن بخشنے والی تو وہ بھی نہیں تھی زاویار صبح صبح سیڑی سے اترتا ہوا کسی کو فون ملاتا پریشانسا نیچے آ رہا تھا جب دادو اس کے قریب آئیں زاویار بیٹا یہ میر کل سے بھی نہ بتائے غائب ہے کہاں ہے دادو نے پریشانی سے پوچھا دادو غائب ہے لیکن بندہ ایک فون تو بتا دے کب سے فون کر رہا ہوں اسے زاویار نے مزید چھڑتے ہوئے کہا تو دادو بھی پریشان ہوئی بیٹا میرا دل خبرہ رہا ہے کہاں ہے وہ دادو نے دل پر ہاتھ رکھتے پریشانی سے کہا جب باہر سے پائک کی آواز آئی اور میر اندر آتا دکھائی دیا سر پر پٹی بلی تھی ہونٹ پر کٹ کا نشان تھا خاموشی چہرہ نظریں نیچی تھی وہ اندر کی طرف قدم اٹھاتا جا رہا تھا کہ زاویار اور دادو نے حیرانی سے دیکھا وہ بھاگی ہوئی اس تک گئی جب کہ زاویار کے بھی باتھیں پر بل میر بیٹا یہ کیا ہوا بیٹا یہ کیسے لگی چھوٹ دادو پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ لگاتے ہوئے بھونی تو وہ خاموشی سے انہیں دیکھتا گیا اور پھر نظریں چھکا گیا میں چھین ہوں دادو چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بس المیر سنجید کی سے کہتا آگے سے آج ٹھیک نہیں لگا تھا وہ اس کا بھائی تھا وہ بھی جڑوا زاویار کیسے نہ سمٹا اسے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ اسے کسی انہونی کا حساس ہو رہا تھا تم ٹھیک ہو زاویار نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ خاموشی سے اسپار سر ہلا گیا میں تھوڑا تھگ ہوں آرام کروں گا مجھے کوئی جس رب نہ کرے المیر کہتا اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹا تھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا جبکہ زاویار نے اس کی پرسوچ نظروں سے دیکھا تھا جبکہ دادو بھی پریشانی سے زاویار کو دیکھ رہی تھیں زاویار بیٹا یہ کیا ہوا ہے میرا بچہ ایسے بجھا بجھا کیوں لگ رہا ہے زاویار کا ہاتھ تھامتے ہوئے بے چین اور بے حد پریشانی سے بنی تو وہ انہیں اپنے حسار میں لیتا سوپے تک آیا آپ پریشان مت ہوں دادو ابھی دیکھئے گا تھوڑی ہی دیر میں گھر میں کوحرام مچ دے گا ہم سے بہتر ہے اسے کون جانتا ہے زاویار نے دادو کو اور اپنے دل کو تسلی دی تھی تو وہ بہ مشکل مسکراتے ہوئے اسپات میں سر ہلا گئے زاویار نے چہرے کو مڑ دے اس کے کمرے کو پر سوچ نظروں سے دیکھا تھا وہ تھوڑی دیر میں اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھا تھا میٹ آگ اسے کھانا دینے آئی تھی جیسے ہی اس نے تربازہ کھولا کسی نے اس کے سر پر کسی بھاری چیز سے وار کل رات یہی میٹ اس کو کھانے میٹ دوس دے کر گئی تھی روحہ نے کل کا کھانا نہ کھایا تھا پہلے اسے انجیکشن لگایا جا رہا تھا لیکن اب اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ اس کے کھانے میں اصل دوس ملایا جا رہا ہے اس لیے آج اسے تھوڑا ہوش تھا جیسے ہی میٹ کھانا لے کر آئی وہ اس کے سر پر وار کرتی دوڑتی ہی کمرے سے باہر بھاگی تھی دروازے کی قریب پہنٹے اس نے اسے کھولنے کی کوشش کی جو نہ کھڑا اور نہ ہی اس میں اتنی جان تھی کہ مزید زور لگا پاتی وہ خزیانی سے انداز میں کھڑکیوں کی طرف ڈاڑی تھی اور ایک کھڑکی چل چکر کھلی تو وہ روتے روتے مسکرائی لیکن کھڑکی سے باہر مین دروازے پر اسے گارڈ کھڑا نظر آیا جسے دیکھ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسوں آئے لیکن یہ موقع وہ ہاتھ سے نہیں گوا سکتی تھی اسے یاد تھا پہلے کتنی بار اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہر بار پکڑی جاتی تھی اس لیے اس نے روحہ کو ڈرگز پر لگا دیا تھا تاکہ وہ ہوش میں ہی نہ رہ سکے روحہ کا دل کانپ رہا تھا لیکن اس نے ہمت نہ مہاری لگا جو ڈرگز زمین سے اٹھی دیکھو پک پلیز مجھے جانے دو میں تمہارے پیار پڑتی ہو مجھے جانے دو وہ بری ترہا روتی اس کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوئی بولی تو وہ گارڈ ماتھے پر بل ڈالتے آگے بڑھا اندر چل وہ بہشی انسان مجھے بھی جان سے مار دے گ وہ گارڈ اس کا ہاتھ تھانتے ہوئے بولا اور اسے گھسیڑتا ہوا اندر لے جانے لگا جو پوری جان لگاتی خود کو اس سے چھڑوا گئی تھی چھڑو مجھے تم سب بہشی تریندے ہو میری بدوہ ہے تم سب برباد ہوگے خودتے کی موت مرو گے اللہ سے رحم مانگو گے لیکن وہ تم پر رحم نہیں کرے گا تم لوگ انسان نہیں ہو جانور ہو وہ بری طرح روتی ہوئی چیخی تھی کہ وہ بار غصے سے اس کے قریب بڑھا تو روحہ نے خورن وہ ڈنڈا اٹھایا میری قریب مت آنا میں مار دوں گی تمہیں وہ کامتے ہاتھوں میں ڈنڈا تھامے اسے وارن کرنے لگی جو مسکرات اس کی طرف بڑھنے لگا روحہ نے سکتے دل میں اپنے رب سے دعا مانگی تھی اور اسے کھینچ کر پوری طاقت کے ساپ اس کے ماتھے پر ڈنڈا مارا تھا کہ وہ اپنا سر تھامتا گھٹنے کے پر نیچے گرہ تھا شام کے ساہی لہرائے تھے وہ بھاگی ہوئی مین گیٹ کی طرف بھاگی تھی اور بھر سے باہر نکلی تھی جب گارٹ پا مشکل ہمت کرتا اس کے پیچھے بھاگا وہ باہر آتی روڈ کی طرف بھاگی یہاں ہر طرف سرناٹا تھا دولوں طرف جنگل کا راستہ تھا اس کا دل سکھے پتے کی طرح کام رہا تھا آنکھوں سے آنسو نکلتے چہرہ بھگو رہے تھے لیکن اسے کوئی پروان نہ تھی وہ بس بھاگے جا رہی تھی جب اسے پیچھے سے گارڈ کے چلانے کی آواز آئی تو اس نے اپنے قدم تیجی سے بڑھائے روحہ بھاگی ہوئی جنگل کی طرف بڑھتے ایک پیڑ کے پیچھے چھپی گارڈ کا سر گھوم رہا تھا اسے چکر آرہے تھے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا رہا تھا لیکن وہ جانتا تھا اگر یہ لڑکی اس کے ہاتھ سے نکلی تو وہ بہشی مرد اسے جان سے مار دے گا وہ چاروں طرف دیکھنے لگا لیکن روحہ کہیں نہیں تھی پریشانی سے اس نے اپنا سر تھاما اور خاموشی سے مزید آگے کی طرف بھاگا روحہ جھانگا تو روڈ پر کوئی نہ تھا وہ اپنے آنسو پوچھتی باہر کی طرف بھاگی جبکہ چلنے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی نہ جانے کس جانور نے اسے کٹا تھا وہ روڈ پر بھاگتی گئی جب اچانک سے ایک چلتی بھی گاڑی سے ٹکرائی سامنے کی سیاہ آنکھیں کسی کی ہیزل براؤن آنکھوں میں گاڑی تھی جبکہ دل مری طرح سے گھبرائیا تھا کیا وہ پھر پکڑی گئی تھی یا پھر اس کے رب نے کوئی مسیحہ بھیجا تھا اس کے لیے کپ کپاتے وجود کے ساتھ وہ سامنے والے کی بہنگوں میں گری تھی